اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے فائدہ مند ہے یا اس کا دیکھنا جو ہے اس کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہے تو اب اس میں مختلف قسم کی جو ہے مکمل زنا کی حوالہ سے جو ٹوٹلس کی بحث بنتی ہے انشاءاللہ ہم اس کو آج ڈسکس کریں گے کہ اس رشتے سے تو کیا ہے اس سے کرے تو کیا ہے اس سے تو اب انشاءاللہ آپ سنیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کو شیر ضرور کیجئے گا تاکہ جو احباب پریشان ہو جاتے ہیں اس قسم کے خواب دیکھنے کے بعد ان کو اپنی تعبیر کا علم ہو سکے اور خواب کی تعبیر کا علم جو ہے اس بندے سے ہی پوچھنا چاہیے جو بندہ خواب کی تعبیر کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہو نہیں تو آپ ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں سے جو خواب کی تعبیر ہے نہیں پوچھنی چاہیے تو بلا تخیر اس کو شروع کرتے ہیں اس طرف نہیں جاتے کیونکہ جو بات ہے وہ لمبی ہو جائے گی تو اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خواب کے اندر زنا کرنے سے کیا ہوتا ہے حضرت دانیال تعبیرات بتانے کے حوالے سے کافی مشہور بزرگ گزرے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں کسی کے ساتھ زنا کرنا تو یہ انسان کرتا جس سے زنا ہے تو اس سے کسی کام کے پورے ہونے کی توقع کرے یعنی آپ کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھاؤں کہ جب بندہ کسی سے زنا کرے تو اب یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی کام متوقع ہو یعنی اس کے ساتھ کوئی توقع ہو کہ کوئی کام میں نے یار میرا اس سے یہ کام ہے اللہ کرے یہ ہو جائے تو آپ سمجھے کہ آپ کا وہ کام ہو جائے گا اور اگر یہ ہو کہ اس سے جدائی ہو گئی ہے مثال کے طور پر اب جو اس کے ساتھ بندہ خواب کے اندر اس سے زنا کیا ہے جس سے بندے کی ایسی جدائی ہوئی ہے کہ کوئی ملنے کی امید ہی نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں میں پھر صلاح فرما دے گا اور تیسرا دیکھیں کہ اگر جو منی ہے یہ بھی اس سے خارج ہوئی ہے تو اگر یہ صورت بنی ہے تو اس کی یہ صورت ہے کہ اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی شادی پوری کر دے گا اور اس کے علاوہ لڑکے کے حوالے سے بھی وہ نیچے ڈسکس کریں گے مکمل طور پر اور اگر کوئی دیکھے کہ کسی نے زنا کیا ہے تو زنا اس سے کیا ہے کہ جس کو کبھی دیکھا ہی نہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی گناہ اس کے ذمہ تھا تو اس کے ذمہ سے وہ خواب کے اندر جو ہے اس کو پورا کر کے اس کی تقدیر کو پورا کیا گیا ہے خواب کے اندر اور اس سے اس کناہ کو ہٹا دیا گیا ہے اور اگر دیکھے کہ اس نے یہ بھی یہ زنا کیا ہے اس کے ساتھ جس کو جانتا ہے اور اس کے ساتھ ویسے اس قسم کی کوئی صورت کوئی توقع نہیں ہے جیسے رشتے کے اندر بھابی بنتی ہو یا رشتے کے اندر سالی یا اس طرح کی کوئی رشتے داری کی صورت بنتی ہو تو یہ اس بات کی ایک یہ دلیل ہے کہ اس کے ساتھ اس نے برے کام کا ارتکاب کبھی سوچا ہو تو یہ اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر جو ہے وہ خواب کے اندر بدل دی یعنی جو ظاہر میں حقیقت میں گناہ کرنا تھا تو اس کو خواب کے اندر بدل دیا گیا جیسے کہ حضرت جنید بغدادی آپ کا ایک مرید حاضر ہوا یا حضرت کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے خواب کے اندر ایک خواب کے اندر میں نے ایک رات کے اندر سو عورتوں سے جو ہے زنا کیا اور ہر بات الگ الگ عورت سے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تیری تقدیر کو جو پورا کرنے کے لیے خواب کے اندر اس معاملے کو کر دیا ہے وگر نہ یہ تیری تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ تُو اتنی عورتوں سے زنا کرے گا تو میرے بات پر بیعت کی وجہ سے اللہ نے تیری تقدیر کو خواب کے اندر بدل دیا ہے اور اگر یہ صورت ہو کہ نے خواب میں دیکھا کہ مرد نیچے ہے اور عورت اوپر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ دو عورتیں کرے گا اور جو دوسری کرے گا اس سے اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اپنی عورت یا کسی اور عورت سے جمع کر لیا اب یہ جمع کی دوسری صورت کے اس کے ساتھ لواتت والا فعل جو ہے وہ کر رہا ہے تو اب یہ اس مرد کی نالائقی کا جو ہے یہ اس کو مستقبل میں اس کی نالائقی جو ہے وہ ظاہر ہونے والی تو جب بھی اس قسم کی کوئی صورت بنے تو اس صورت میں آپ کو پہلے بھی دوسری تعبیرات میں بتایا کہ آپ صدقے کا جو ہے صدقہ کیا کریں تو جو دوسری اس بات کی یہ بھی سنیں کہ اگر دیکھے کہ اس نے یہ لواتت والا فعل کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ جو سامنے یہ کام وہ کرتا ہے اس کام کو وہ جو ہے وہ چھوڑ دے وہ شریعت کے منافی ہے اس وجہ سے اس کو چھوڑ دے یہ اس کے لئے برا ثابت ہو سکتا ہے اب یہ دیکھے کہ اگر ماں سے یا بہن سے یا جو اس پر حرام ہے ان سے جمع کیا بلکہ یہ بات لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس پر الگ سے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بنا کر وہ آپ کو مکمل اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں تو آج جو اتنی ہی جو آپ کے لئے وہ کافی ہے جتنی معلومات آپ کو مطلوب تھی انشاءاللہ آپ کو وہ ویڈیو جو ہے مل جاتی ہے ہمارے چینل سے دیکھ لیں کہ انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو آگئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ